اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے عبدالحکیم آج میں میکروس آفٹ 2019 کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو چلیں میں اپنا ورڈ اوپن کر لیتا ہوں اور لیکچر شروع کرتے ہیں میں کوئی ریسینٹ فائل اوپن کر لیا ہے میں نے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ ہم نے آج کیا کرنا ہے اپنی ٹیکس کے اوپر کچھ ایفیکٹ اپلائی کرنے ہیں یعنی سٹائل چین کرنا ہے ڈیزائن چین کرنا ہے اس طرح کے یہ والا ٹیکس ایفیکٹ والا ٹول جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ ایفیکٹس اینڈ ٹاپ کرافی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہے ہوں گے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے جس ٹیکس پہ آپ نے ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے اسے سیلیکٹ کر لیں میں چاہتا ہوں انٹرڈکشن پہ اپلائی کرنا آپ نے انٹرڈکشن کو سیلیکٹ کرنا ہے دین اس کے اوپر جائیں ڈراپ ٹون منیو پہ سیلیکٹ کریں تھوڑی سی اس ورڈ کو میں رائٹ لائن کر لیتا ہوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ساتھ ہی اس کے ایفیکٹ نظر آ رہے ہوں گے تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرومیننٹ نظر ہیں سب سے پہلے ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے دین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بکت لفت جو سٹائل ہیں نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ان کے نیم لکھے ہوئے ہیں دیکھیں فیل بلیک ٹیکس کلر شیڈو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں فیل بلیک بلیو ایکسنٹ کلر ون شیڈو اسی طرح سے آپ مختلف ٹیکس پہ یہ والے سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ والے سٹائل اپلائی کرنے ہیں جس سے آپ کی ٹیکس جو ہے ریڈر کو آسانی سے نظر آ جائے اور پرومیننٹ نظر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا میں پاؤنٹ سائز جو ہے بڑا کر لیتا ہوں میں نے اس کا لاج کر لیا ہے دین آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والا سٹائل بہت اچھا ہے یہ والا بی سارے ہی اچھے ہیں اس طرح اگر میں یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں بلیو جو ہے اس کا شیڈو ہے تھوڑا سا اس طرح سے آپ آؤٹ لائن بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ دیکھیں شیڈو کے ساتھ اس وقت تھوڑا سا سپیس ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سپیس جو ہی ہم آؤٹ لائن لگائیں گے یہ والا سپیس ختم ہو جائے گی میں آؤٹ لائن لگاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ شیڈو ختم ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ والی میں نے شیڈو لگا دی بلیو کلر کی اسی طرح سے اگر آپ اور کلر لگنا چاہتے ہیں آؤٹ لائن پہ جائیں تو لگا سکتے ہیں آؤٹ لائن پہ پھر سے جاتے ہیں یہاں پہ ایک آپشن ہے نو آؤٹ لائن اگر آپ آؤٹ لائن لگائی ہوئی ہے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نو آؤٹ لائن پہ کلک کریں تو یہ آؤٹ لائن آپ کی ختم ہو جائے گی اسی طرح سے سیکنڈ آپشن ہے مور آؤٹ لائن کا یہاں سے آپ اپنی مرضی کا بھی کوئی کلر سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوڈ ہے تو یہاں پر آپ انٹر کر کے اس کے ذریعے بھی اپنا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کوئی کلر اپنی مرضی کا سلیکٹ کر سکتے ہیں اس سے سلیکٹ کرتے ہیں دوبارہ اور پھر آؤٹلائن پر جاتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ویٹ جو ہے کتنا ہونا چاہیے آؤٹلائن کا یہ دیکھیں اتنا زیادہ بھی بول نہ ہو کہ ٹیکس پڑھی بھی نہ جا سکے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر مور لائنز پر کلک کریں تو یہاں سے آپ کو ایک ڈراب ڈان وینیو یہاں سے رائٹ سائٹ پر نظر آ جائے گی یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکیر دیو ہے سٹائل ڈراؤن دیا ہوا ہے اسی طرح سے اور بھی سٹائل دیو ہے دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں کتنی ہونی چاہیے ہنڈر پرسینٹ ہونی چاہیے تھوڑی سی کام ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کلر کوئی اور سلیکٹ کریں میں اس وقت یالو کر لیتا ہوں اگر میں ٹرانسپرنسی پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کو سٹائلنگ میں چینج نظر آ رہی ہوگی اسی طرح سے آؤٹلائن پر یہ ڈیشز بھی آپ دے سکتے ہیں آؤٹلائن کے اندر اور مور لائنز پر کلک کریں تو اس طرح سے آپ کو ایک مینیو نظر آئے گی وہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں شیڈوز کے بھی سٹائل دیو ہیں اپنی مرضی سے آپ شیڈو کے سٹائل لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آئے تو یہاں سے آپ شیڈوز کا کلر جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ریفلیکشن کے بھی سٹائل دیو ہیں ریفلیکشن کی طرح ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں آپ ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو ہی میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے ٹیکسٹ پہ آپ کو وہ سٹائل نظر آتا ہے سیکنڈ یہ ہے گلو والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنے خوبصورت سٹائل نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس طرح سے اپنی ٹیکسٹ پہ اپلائی کریں تو بہت ہی اچھی ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے گی اس سے نمبر سٹائل ہیں اور لیکجیٹر ہیں سٹائلیک سیٹس ہیں اس طرح سے اور بھی ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ تر جو ہیں یہ آٹلائن شیڈو ریفلیکشن اور گلو یوز کیا جاتے ہیں آج اتنا ہی تھا کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ